اسلام علیکم پیارے بچوں آج کی ہماری کہانی کا نام ہے زندی بچہ کسی وقت کی بات ہے ایک شہر میں ایک بچہ رہتا تھا جس کا نام علی تھا وہ بہت زیادہ برگر پیزا اور کالڈرنگ یہ سب کھانے کے بہت زیادہ شکیم تھا اور کالڈرنگ اسے بہت پسند دی ایک دن وہ اسکول سے اپنے گھر واپس آتا ہے تو اپنی امی کو بہت زور زور سے آوازیں دینے لگتا ہے علی کی آواز شن کر اس کی امی جلدی سے اس کے پاس آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا علی اتنی تیز کیوں آوازیں دے رہے ہو علی اپنی امی کو کہتا ہے تمہیں جان مجھے بہت تیز کی پروت لگی ہے تو اس کی امی علی سے کہتی ہے علی جاؤ تم جاگے فریش ہو جاؤ اور اپنے کبڑے چیچ کر لو میں اتنے میں تمہارے لئے پراتھا بنا دوں گی لیکن علی کہتا ہے نہیں ممہ مجھے پراتھا نہیں کھانا آپ مجھے پیسے دے میں باہر سے جا کے پیزا اور پورڈرنگ لے لوں گا اس سے میرا پیٹ مر جائے گا اس کی امی اسے منع کرتی ہے کہ میں تمہیں پراتھے کے ساتھ اندہ بھی بنا دوں گی مگر وہ نہیں مانتا پیسے لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے علی کے امی علی کو لے کر بہت پریشان تھی ایک دن علی کے بابا جلدی گھر آ جاتے ہیں اور علی کے امی کے پاس جاتے ہیں اور علی کے امی سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنی اداس کیوں ہیں تو علی کی ممہ علی کے بابا کو کہتی ہے کہ علی بہت زدی ہو گیا ہے کسی کی بات نہیں مانتا گھر کا کھانا تو بلکل نہیں کھاتا اسکول سے آتا ہے اور پیسے لے کر برگر پیزا کھانے کی نہیں چنا جاتا ہے تو علی کے بابا کہتے ہیں کہ آپ پریشان مت ہو ہم علی کی پرنسپل کے پاس چلتے ہیں اور انہیں یہ ساری باتیں بتاتے ہیں علی کی ممہ یہ ساری باتیں علی کی پرنسپل کو بتاتی ہیں تو پرنسپل کہتی ہے جب ہی میں سوچ رہی تھی کہ علی تو اتنا پڑھنے والا بچہ ہے مگر یہ اتنا سست کیوں رہنے لگا ہے تو پرنسپل علی کی ممہ کو کہتی ہے آپ پریشان مت ہو میں علی کے بارے میں کچھ سوچتی ہوں اسی طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں اور ایک ہفتے بعد علی کی بردہ پارٹی ہوتی ہے اس میں علی کے سارے دوست اور علی کے سکول کے پرنسپل بھی آتی ہیں علی کے بردے کے دن علی کو سب کھانے کی اجازت تھی برگر، پیزا، کارڈرین، ہر چیز یہ علی اپنی بردہ پارٹی پر بہت انجائے کرتا ہے اس کی میڈم اس سے توفے میں ایک گھملہ گفت کرتی ہیں علی کی پرنسپل نے علی کو کہا تھا علی بیٹا تم اس پودے کا بہت خیال رکھنا یہ تمہارے بہت زیادہ کام آئے گا جیسے ہی اس پودے کو پانی ڈالنے والا ہوتا ہے اتنے میں علی کی مممہ وہاں پر آ جاتی ہیں اور علی سے کہنے لگتی ہیں علی بیٹا تم یہ کیا کر رہا ہے ہو علی کہتا ہے مممہ میں پودے کو پانی ڈال رہا ہوں تاکہ یہ اچھا ہو اس کو مممہ کہتی ہے اس میں تم پانی کیوں ڈال رہے ہو اس میں تم پالڈ رنگ ڈالو وہی کوکا کولا، پیپسی جیسے تم لیتے ہو اس ساری چیزیں اسے طرح تم گھملے میں بھی ڈالو تو علی سمجھتا ہے کہ یہ اس گھملے کے لئے فائدہ منت ہوگی تو یہ اس گھملے کے اندر کولڈنگ ڈالنہ شروع کرتا ہے اور روزانہ کولڈنگ ڈالنے لگتا ہے علی روزانہ اب اس گھملے کے اندر کولڈنگ ڈال رہا تھا لیکن یہ دیکھتا ہے کہ یہ گھملے کا رنگ تھوڑا خراب ہوتا جا رہا تھا اور یہ گھملہ بھی تھوڑا خراب ہو رہا ہے تو علی بہت پریشان ہوتا ہے اتنے میں علی کے بابا وہاں پر آ جاتے ہیں اور علی سے پوچھتے ہیں علی بیٹا کیا ہوا علی کہتا ہے بابا یہ گھملہ میرا بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے اور اب میں اس گھملے کو کیا کروں تو اس کے بابا کہتا ہے بیٹا تم اس کے اندر کھات ڈالو تو علی کہتا ہے بابا کھات کہاں سے ملے گی اس کے بابا کہتا ہے کہیں سے بھی نہیں بیٹا جو تم کھاتے ہو چپس برگر مگرہ وہی تم اس کے اندر ڈالو کیونکہ وہ کھاتی ہے پھر جیسا علی کے بابا نے کہا چپس اور برگر گھملے میں ڈالنے کا ویسا ہی علی کھاتا ہے اور یہ ساری چپس اور برگر اس پودے میں ڈالنے لگتا ہے مگر یہ دیکھتا ہے کہ اس سے اس کا پودا اور زیادہ خراب ہو رہا ہوتا ہے پھر علی اپنے گھملے کو لے کر اور بہت زیادہ اداس بیٹا ہوتا ہے اتنے میں علی کے امی عبوس کے پاس آتے ہیں اور اسے سمجھانے لگتے ہیں بیٹا علی جس طرح یہ کالڈرنگ اور برگر پیزا پودے میں ڈالنے سے پودا خراب ہو رہا ہے اسی طرح یہ کالڈرنگ پیزا کھانے میں تو ہمیں بہت مزے کے لگتے ہیں مگر یہ تمہارے لیے بھی نقصان دے ہیں تمہارے پیٹ میں جا کر یہ تمہیں بھی اسی طرح خراب کر رہے ہیں جس طرح اس نے پودے کو خراب کیا ہے پھر علی اپنے امی عبوس کی باتیں سمجھ جاتا ہے کہ میرے لیے برگر پیزا کالڈنگ یہ سب چیزیں نقصان دے ہیں اور پھر وہ اپنی یہ ساری چیزیں کھانا چھوڑ دیتا ہے اور وہ اب پودے کے اندر بھی صحیح پانی ڈالنے لگتا ہے اور اس کا پودا بھی صحیح ہو جاتا ہے موسیقی